سب ہی نوجوان شانتی اور امن چین بنا کر رکھیں ہنسا کسی بھی سوال کا جواب نہیں ہو سکتا سرکاری سمپتی کو نشٹ کرنا ہم اس کو غلط مانتے ہیں سب سے نمبر ونیدن کرتے ہیں کہ شانتی بنا کر رکھیں لیکن نوجوان آج دیش کا آکروشت ہے اصورکشت ہے اپنے بھوش کے لئے چنتت ہے آپ نے جو کھلوار کیا ہے یہ صرف بھرتی کی پرکریہ نہیں ہے آپ نے نوجوانوں کے سپنوں کے ساتھ کھلوار کیا ہے آپ نے ہمارے گرامین چھت سے جن کسانوں کے بچے فوج میں بڑھتی ہونا چاہتے تھے اپنی بھارت ماتا کے لئے شہدت دینے کے لئے تیار ہونا چاہتے تھے آپ نے ان کے ساتھ دھوکا کیا ہے ہم بھی چاہتے ہیں کہ فوج میں نوجوان اور لوگ جمع ہیں لیکن بھارت کی سرط ایک طرف چین ہے ایک طرف پاکستان ہے ایسے موقع پر آپ نے فوج اور ہماری سینہوں کے ساتھ کھلوار کرنے کی کوشش کی ہے میں ہم اس کو غلط مانتا ہوں اگر بدلہ بھی کرنا تھا تو سنچت میں چرچہ کرتے نوجوانوں سے بات کرتے اور کوشش کر کر دیکھتے کہ کس پکار کا بدلہ ہو سکتا ہے لیکن گرامین پر پیک سے ادھکانچ لوگ فوج میں بڑھتی ہونے کے لئے آگے آتے ہیں اور بہت مہینوں تک سالوں تک پرسکشن کرتے ہیں آج تمام کانگریس پارٹی کا نردت اور کانگریس پارٹی ان نوجوانوں کی مانگ کے ساتھ کھڑی ہے آج جو حالات دیش میں پیدا ہوئے ہیں آج مہنگائی ہے بھستا چار ہے بے روزگاری ہے بکھ مری ہے پترکارتوں پر پترکاروں پر جو دبش لگائی گئی ہے اس کے خلاف جگر راہول گاندی جی نے آواز اٹھائی ہے اس آواز کو دبانے کا کام آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں ساتھیوں مجھے یاد ہے جب دیش کا ہمارا سنچاد یہاں پیچھے لوگتند کا مندر ہے یہاں پر جب آتنگ وادیوں نے حملہ کیا تھا اٹل بیہاری بھاچ بھائی اس سمیں پدھان منتری تھے سونیا گاندی جی نیٹا پتی پکش تھی اتنے بڑے آکرمن کے بار جو پہلی بار ہوا تھا اس سمیں ایک ذمہ دار بھپکش کی بھومی کا نیواز سونیا گاندی جی نے انہوں نے صدر میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ باج پائی جی آپ بھاچ پا کے پدھان منتری ہو لیکن آج یہ دیش پر حملہ ہوا ہے پوری کانگریس پارٹی سرکار کے ذاتھ کھڑی ہے پاکستان کو مود اور جواب دو یہ بھاونہ تھی بھپکش کا سمبان کرنا کانگرس سرکاروں نے کر کر دکھایا ہے لیکن آپ صرف آواز دوانا چاہتے ہو آپ بوٹ کی راجنیت کرنا چاہتے ہو آپ کسانوں کو دھوکے میں رکھنا چاہتے ہو آپ نوجوانوں کے بھوش کو برباد کرنا چاہتے ہو آپ صرف دھروکن کی راجنیت کرنا چاہتے ہو آپ دیش کو ہمیشہ عباد پر رکھنا چاہتے ہو تقراب پیدا کرنا چاہتے ہو ہنسا کا ماحول پیدا کرنا چاہتے ہو تمام کانگریز کی بچار دھاروارے لوگ ایک جوٹ ہو کر سامنے آئیں گے اور آج آپ لوگوں نے دکھا رہا ہے کہ ایک جوٹہ کے ساتھ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور سونیا گانی جی نے کہا تھا ہودیپور کے شبر میں کہ ہم کو بہت کچھ پارٹی نے دیا ہے ہم بڑے بڑے پدو پر ہیں رہ چکے ہیں لیکن آج دیش کو ضرورت ہے جمہوریت کو ضرورت ہے لوگتند کو ضرورت ہے کہ ہم سڑکوں پر آئیں اور سنگرز کریں اور مجھے خوشی ہے کہ آج ہم سب اکھٹا ہو کر یہ پورا دیش دیکھ رہا ہے اور کہ ان کی سرکار بھی دیکھ رہی ہے کہ ہم اگر ایک جوٹ ہو کر بات رکھیں گے ہماری آواز کے سامنے کہ ان کی سرکار کو جھکنا پڑے گا کیونکہ جنتہ زناردن ہے اور ہمارے کارکرتہ ہمارے ریڈ کی ہڈی ہے ہم ایک جوٹ رہیں گے ایک بست رہیں گے ہماری ہر بات کو لوگ مانیں گے آپ لوگ یہاں پر آئے اور مجھے بولنے کا موقع دیا آپ کا بہت بہت دھنیواد جائے ہن رام رام صاحب